ساکشی سے ہم نے جب بات کی تو وہ جے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں یہ تھریٹس کس کی طرف سے آ رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے ایون کہ ہمیں جان سے مارنے کی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں آپ کے اوپر جان بٹھوا دیں گے بھئی آپ کو جان سے مار دیں گے آپ کو اٹھوا لیں گے تو وہ ایک لیڈی ہے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں ڈٹی رہوں گی تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں اور آج ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پر بھی کوئی پریشر ہے آپ سے تھوڑا سا پوچھیں گے پھر کہیں گے سیم ایدر کے کیس پہ جو کہ انڈیا سے کچھ وکیز پینل میں جوہین کیا ہے ایک لیڈی وکیل ہیں لاکی سٹوڈنٹس ہیں آئی تینک وہ بتا بھی جو گی ہیں تو ان کے ساتھ دو سینئر کوئی وکیل ہیں وہ بتاتی ہیں ابھی ہماری ان سے بات نہیں ہو پائی ہم نے کوشش تو کی لیکن ابھی تک نہیں ہو پائی ہم کوشش کریں گے جلدی تھوڑی سی ان سے بھی بات کریں جو سینئر وکیل ہیں آپ ان پہ کیا نظر رکھتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ہمیں ایزے مطلب میں ہیدر کا فرینڈ ہوں آپ ہیدر کے لائر ہیں انڈیا سے جو وکیل جوہین کر رہے ہیں کیا یہ خوشہین چیز ہے دیکھیں اب تک انڈیا سے گلام ہیدر کے لیے کوئی وکیل کسی نے بھی جوہین نہیں کیا ہے نہیں مجھ سے رابطہ کیا ہے کسی وکیل نے نہیں گلام ایدر سے کسی انڈیا سے رابطہ کیا ہے ہاں ساکشی اچھی لڑکی ہے اچھا کام کرتی ہے وہ کیس کو حل کرنا چاہتی ہے وہ law کی student ہے seakshy وقیل نہیں ہے اب تک کیونکہ وقالت کے لئے پانچ سال پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کا انٹرانشپ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کا بار کا کورس ہوتا ہے پھر جا کے پریکٹس ہوتی ہے پھر آٹھ سال دس سال پریکٹس ہوتی ہے اس کے بعد ہی جا کے پھر ایکسپیرنس فلائر بنتا ہے ساکشی کام کرنا چاہتی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ساکشی ابھی اسٹوڈنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ دو سینئر وکیل ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسی چیز میں شامل ہیں جی 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 ان دو وکیل صاحبان کو آگے آنا چاہیے دو وکیل صاحبان جو ہے ان کو ضرور آگے آنا چاہیے ہمارے بھائیے کالا کوٹ پہنتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ساکشی کے ساتھ ہوں ساکشی کے جو وہ دو سینئر ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ہمارے بھائی ہیں ساکشی بھی ہماری بہن ہے ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہمارا انٹریسٹ جو کامن ہے ہم ساتھ مل کے کام کریں گے لیکن اس میں میری ایک بات میں ضرور رکھوں گا ساکشی کے سامنے یا ان دو سینئر وکل صاحبان ہیں ان کے سامنے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی کیس داخل کیا ہے وہ کائنڈلی مجھے آپ کیس کی کاپی ضرور دیجئے گا مجھے اب تک جو کیس داخل ہوا اس کی کاپی مجھے اب تک پروائیڈ نہیں ہوئی ہے کہ کونسا کیس داخل ہوا کوئی رٹ فائل ہوئی یا کونسا داخل ہوا مجھے اب تک اس کی کوئی کاپی نہیں ملی یہ کیس کی یا اپلیکیشن کی وہ ضرور مجھے آپ پروائیڈ کریں باقی یہ میں نے انویٹیشن ضرور دی تھی پورے ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے وکلا کو ہندوستان کے لا اسٹوڈنٹس کو کہ ہم نے یہ کیس طاقل کرنے کی اجازت صرف ساکشی کو نہیں دیے ہم نے ہندوستان کے تمام وکلا تمام جنرلس تمام جتنی بھی شہری ہیں سیٹیزن سے ان کو دیئے آپ اپنی مدیت میں جو کیس ہے وہ آپ فائل کر سکتے ہیں پبلک انٹریسٹ جو لٹیگیشن کے اپلیکیشن سے ہیں جو پیٹیشن سے ہیں وہ آپ فائل کر سکتے ہیں تمام لوگوں کو اجازت ہے باقی ساکشی کے ساتھ ہم کام کریں گے ساکشی کے جو سینئر ہیں ان کے ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے تمام وکلا جو یہ کیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ساکشی جو ہے اس نے ایک اپیل کیا ہمارے اس لائیو میں آگے پرگرام میں کہ ایک پی آئیل آپ وکیل ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ پی آئیل کو پیٹیشن ہوتی ہے وہ ہندی میں پنی اسے کیا بھولتے ہیں میں بھی نام بھول گیا کہ لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں جو کہ ہندوستان کی شہری ہیں ہائی کورٹ میں وہ صرف ہوتی ہے باقی سیشن کورٹ سے ان میں نہیں وہ اس بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ یہاں پہ غیر قرونی ہیں اور ان کا جو مستقبل ہے فیوچر وہ خراب ہو رہا ہے تو ان کو پاکستان بیجا جائے تو یہ لوگوں کو اس نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کی بارے میں بتا دیں دیکھیں اس میں پبلک انٹریس لٹیگیشن آپ ضرور فائل کر سکتے ہیں لیکن میرا تھوڑا ویو ڈیفرنٹ ہے اس میں بینگا لائر بینگا لاؤ پروفیسر میرا جو ڈیفرنٹ ویو ہے دیکھیں دو طرح کے رائٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رائٹس انہ ریم دوسرا ہوتا ہے رائٹس انہ پرسونم اب میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹس انہ ریم کیا ہوتا ہے رائٹس انہ پرسونم کیا ہوتا ہے وہ حقوق جو آپ کے ذاتی ہیں آپ کی ذات کے متعلق ہیں اس کو کہتے ہیں رائٹس انہ پرسونم اب رائٹس انہ پرسونم کے لیے کوئی بھی پبلک انٹریس لٹیگیشن فائل نہیں ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے رائٹس انہ ریم وہ حقوق جو سوسائیٹی کے ہوتے ہیں اب جو سوسائیٹی کے حقوق ہوتے ہیں تو اس کے لیے پبلک انٹریس لٹیگیشن ضرور فائل ہوتی ہے اب یہ جو کیس ہے گلام حیدر صاحب کا گلام حیدر صاحب کے بچوں کا سیما حیدر کا یہ رائٹس نے ریم نہیں ہے یہ رائٹس نے پرسونم ہے یہ پرسنل رائٹس ہیں کس کے گلام حیدر کے یہ پرسنل رائٹس ہے گلام حیدر کے بچوں کے تو اس کے لیے کانونن اگر دیکھا جائے تو پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن فائل نہیں ہو سکتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ رائٹس نے ریم ہے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن اور یہ کیس رائٹس نے ریم کا نہیں ہے یہ کیس رائٹس نے پرسونم کا ہے پرسنل رائٹ کا ہے किस کے رائٹ گلام ا�در کے رائٹ तो बच्चों کے رائٹ अब इसमें क्या होना جाए ہندوستان में ہندوستان में यह होगा कि گلام ا�در अगर इनके اس گلام ا�در का हंदोستان में होना लाज़ंट होगा उसके बार पहले तो वहाँ पे rapid petition file होगी اس کے بعد جا کے پھر گارجن این وارس کا جو ہے سوٹ فائل ہوگا اگر کہ ریٹ پیٹیشن میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے باقی اس میں پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کا جو ہے وہ کوئی اس میں فائدہ مند نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن فائل کرتا ہے تو ایک سینٹس میں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بچوں کی زندگی جو ہے وہ وہاں پر خطرے میں ہے بچوں کی تعلیم خطرے میں ہے ان کو کسٹڈی میں دیا جائے کیونکہ انڈیا سگنیٹری ہے یونیٹیڈ نیشن کی چائلڈ رائٹ کا اور ریکٹیفائیڈ انڈیا نے کیا ہوا ہے اور دوسرے بھی جو انٹرنیشنل لاوز ان ٹریٹیز ہیں انڈوستان کی یونی سیف کے سے یا یون سی آر سے تو ان کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے اس کو پھر جج کو انڈوستان کی عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن میں ضرور انوائٹ کروں گا انڈوستانیوں کو کہ آپ ضرور فائل کریں اور ساکشی کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ساکشی آگے آ رہی ہے ساکشی جو ہے کوشش کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کبھی بھی ساکشی کو ڈسپنڈ نہیں کر سکتے ڈسکریج نہیں کر سکتے وہ ہماری بچی ہے لوگ کی اسٹوڈنٹ ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں لوگ کے اسٹوڈنٹ کو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں ڈسکریج کبھی نہیں کریں گے ساکشی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ساکشی سے ہم نے بات کی اور ساکشی کی بات جو ہم نے انٹریوز کیا بڑی بریو لیڈی اور لوگ نے بڑی ان کی باتوں کو سرائے پڑی کل کے بات کرتی ہے ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ساکشی کو ہم جتنی بھی خاتون جتنے بھی لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی خاتون جو ہے وکلا ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو ہم انکریج کرتے ہیں اچھا سر آپ انڈیان باقی جو لایر کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کی طرح میں آپ سے یہ پوچھوں گا تھوڑا سا آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہم زیادہ لے رہے ہیں اس کے لیے تو مادرت کرتا ہوں ساکشی سے ہم نے جب بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں یہ تھریٹس کس کی طرف سے آ رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے جان سے مارنے کی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں آپ کی اوپر جان بٹھوا دیں گے بھئی آپ کو جان سے مار دیں گے آپ کو اٹھوا لیں گے تو وہ ایک لیڈی ہے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں ڈٹی رہوں گے تو اس کی اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں اور آج ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پر بھی کوئی پریشر ہے کیوں اتنا جو ہے وہ لیے جا رہا ہے اس جد کو لے کر کہ اگر وہ ہیلپ کر نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہے دیکھیں پاکستان میں مجھے کوئی پریشر نہیں ہے نہیں پریشر ہے نہیں کوئی پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان ملک میں ہر رہنے والا جو شہری ہے وہ آزاد ہے اس کے فنڈامنٹل وائٹس ہیں اور فنڈامنٹل وائٹس جہاں پر انوک ہو سکتے ہیں لوگوں تک بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو کسی نے روکا نہیں کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہیں مجھے نہ کسی نے روکا ہے نہیں کوئی روک سکتا ہے نہ کسی کی حمد ہو سکتی ہے روکنے کی کیونکہ میں ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں اور آزاد ملک میں مجھے اس کے کانسٹیٹوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ مجھے ملتے ہیں وہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں نہ مجھے کسی نے حراس کیا ہے نہ کسی نے پریشاڈ ڈالا ہے نہیں پریشاڈ ڈال سکتا ہے میں ایک آزاد ملک کا آزاد واشندہ ہوں اور مجھے کانسٹیٹوشن کا پروٹیکٹ کرتے ہیں